انگریزوں میں مسلمانوں کے خلاف پہلے خوف آ رہا ہے اور جب بوگی میں ہے وہ پہلے مسلمان ہی ہوگا اور اس کے بعد جو ریسزم ہے وہ مزید پھیلے گا باقی کے جو نون گورے لوگ بھی ہیں تو گورے جن کا آپ کے ساتھ کوئی مذہبی تعلق نہیں ہے آپ ان کے ملک میں فلسطین کے جھنڈے کیوں لگائیں گے کیا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کو پاکستان کے جھنڈے لہرانے دیتے ہیں اور یہ وہ ریاکشن ہے جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ انڈیا میں جتنا مسلمان اگر بدماشی کرے گا تو اس کا ریاکشن ایسا آئے گا جس میں مسلمان نہیں جیتے گا تھنکرز ہیں انٹیلیکچولز ہیں عالم دین ہیں ان کو کچھ ہوش کے ناخون لینے پڑے گے اور اپنی عوام کی ذہن سازی کرنی پڑے گی کہ اگر آپ ان ملکوں میں رہتے ہیں اور رائٹ میرے پیارے دوستوں میں ہوں حارس سلطان اور آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو لائے ہوں اس کا ہمیں ڈار ہے کہ یہ چیزیں مغرب میں اب مزید ہوں گی مسلمانوں کے خلاف جو نفرت ہے وہ بڑھے گی اس کے پیچھے آبیسلی مسلمانوں کے کچھ روئییں ہیں جن کو بدلنے کی ضرورت ہے لیکن جو مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں جو عالم دین ہیں وہ اس میں بجائے اس کے کہ اپنی عوام کی سوچ کو آگے لے کے جائیں بلکہ ان کو اُبھار رہے ہیں بھڑکا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم مسلمانوں کے جو ڈائیو سپورا ہے جو مغربی ملکوں میں رہتا ہے اور جو لوکل پاپولیشن ہے ان کے ساتھ کلیش کی طرف بڑھ رہے ہیں اس میں جو دوسرے نون گورے لوگ ہیں ان کے لیے بھی پرابلم ہے وہ اس لیے کیونکہ آپ جو سفید پرستی ہے اس کو اُبھار رہے ہیں جو ان کا گوروں کا نیشنلزم ہے جو گوروں کی وائٹ سپریمسی ہے آپ اس کو اُبھار رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین کا بھی ایشو ہوا ہے اس کے اوپر پوری دنیا میں مسلمانوں نے خوب اس بات کو ملحوظے خاطر لائے بغیر کے ان ملکوں کے لوکل کلچرز کیا ہیں ان کی ہسٹری کیا ہے ان کا یہودیوں کے ساتھ ریلیشنشپ کیا ہے بغیر بغیرہ اور ان کی ویلیوز کیا ہیں اس کو اگنور کر کے اپنی جو ویلیوز ہیں ان کو اپنے جو پولٹیکل ایجنڈے ہیں ان کو تھوپ رہے ہیں جس کی وجہ سے انگریزوں میں مسلمانوں کے خلاف پہلے خوف آ رہا ہے اور آبیسی جو بوگی میں ہے وہ پہلے مسلمان ہی ہوگا اور اس کے بعد جو ریسزم ہے وہ مزید پھیلے گا باقی کے جو نون گورے لوگ بھی ہیں اس کے اندر چائنیز بھی آتے ہیں اس کے اندر انڈینز بھی آتے ہیں اور اور طرح کے جو براؤن لوگ ہیں وہ بھی اس کے اندر آئیں گے تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن آگے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں شے کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹس پر اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو جو نون مسلم نون وائٹ لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے یہ سب کے لیے سوچنے کا وقت ہے کیونکہ یہ اب ہمیں کلیش آف سیولیزیشن جو ہے یہ اب اس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں بڑی تیزی سے کیونکہ پہلے لوگ اپنے اپنے ملکوں میں رہتے تھے ملٹی کلچرل ایزم ایتران نہیں تھا تو ملکوں کی جنگیں ہوتی تھی سیولیزیشن کی جنگیں ہوتی تھی لیکن چونکہ انگریز تھوڑا زیادہ ایڈوانس ہو گئے باقی دنیا کی نزبت تو انہوں نے سب کے لیے دروازے کھول دیا اس بات کو سوچے سمجھے بغیر کہ جب دوسرے کلچر کے لوگ آتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی سوسائیٹی کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو ابھی ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں ایک انگریز ہے لگتا ہے وہ تھوڑا زیادہ وائٹ سپریمسی کی طرف شاید زیادہ ہو لیکن زیادہ بات اب وہی لوگ پہلے بولیں گے جو بیچ کے لوگ ہیں وہ تو اگنور کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو لیکن ڈر یہ ہے کہ جو بیچ کے لوگ ہیں وہ رائٹ کی طرف جائیں گے یعنی اپنی قوم پرستی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے کیونکہ اس کے پیچھے مسلمانوں کا روئیہ ہے اب ہم نے دیکھا ہے جھنڈے لگا رہے ہیں اب انگلینڈ میں انگلینڈ میں فلسطین کے جھنڈوں کی کیا تک ہے کیا لوجک ہے انگلینڈ کا اس سے کیا لینے درہا ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حکومت کی جو سرٹن پالیسی ہے زائنیزم یا اسرائیل کو لے کے آپ کو ایک شکوا ہے لیکن اب آپ کے اوپر بھی تو ایک رسپانسیبیلیٹی ہے آپ بھی تو انگلینڈ کے شہری ہیں تو آپ بھی یہ جو کام کر رہے ہیں جھنڈے لگانا اور اس کے نتیجے میں جو لوکل عوام ہیں ان کی ویلیوز کو ان کو چیلنج کرنا ایک غیر سیاسی طریقے سے ٹھیک ہے آپ نے اپنے احتجاج کیے ہیں پروٹس کیے ہیں اپنی سوچ دکھائیے کہ انگلینڈ اور ان ملکوں میں ایک مسلمانوں کی پاپیلیشن ہے جو ان ملکوں کی اسرائیل کی طرف پالیسی وہ اس سے فش نہیں ہے آپ نے وہ کر دیا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں آپ کا بھی دوہرہ میار نظر آتا ہے کہ آپ حماس کو کرٹسائز اس طرح نہیں کرتے جس طرح آپ اسرائیل کو کرٹسائز کر رہے ہیں تو ایک بیلنس کی ضرورت ہے لیکن چلیں تو اب جھنڈے لے رہا رہے ہیں ان کے مانومنٹس کو تباہ کر رہے ہیں ڈیسیکریٹ کر رہے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ریاکشن نکلے گا ضرور ابھی اس طرح نہیں نکل رہا ریاکشن لیکن نکلے گا ضرور تو یہ ویڈیو دیکھیں جھنڈا کہیں پہ لگایا اور اس طرح کی ہزاروں جگہ ہیں جہاں پہ فلسطین کا جھنڈا لگایا تو جو کچھ جیسے میں بتایا جو رائٹ ونگ کے گورے ہیں پہلے وہ اُبھریں گے اور پھر جو سینٹر کے لوگ ہیں وہ بھی پھر رائٹ ونگ کی طرف جاتے چلے جائیں گے تو یہ جھنڈا لگایا تک خمبے پہ گورا آیا انگلینڈ کا جو یونین جیک کا جو ایک جھنڈا ہوتا وہ لگایا ہوا تھا ماسک پہنا ہوا تھا اور اس نے یہ فلسطین کا جھنڈا اتار دیا تو ایک اور مسلمان وہاں سے گزر رہا تھا تو اس کی آپس میں لڑائی ہوگی پوری ویڈیو میں نہیں دکھاؤں گا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ پوری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو خوب لڑائی ہوتی ہے وہاں پہ تو مثلا مسلمانوں کو سوچنے کا وقت ہے کہ آپ اپنے ملک میں کیا کرتے ہیں ابھی ہم نے ایک ویڈیو میں نے دکھائی تھی افغانستانی اور پاکستانیوں کے حوالے سے کہ ان کا ریلیشنشپ کیسا ہے افغانستان میں پاکستان کے جھنڈے اتارے جاتے ہیں پاکستان میں افغانستان کے جھنڈے جلائے جاتے ہیں یا اتارے جاتے ہیں تو گورے جن کا آپ کے ساتھ کوئی مذہبی تعلق نہیں ہے آپ ان کے ملک میں فلسطین کے جھنڈے کیوں لگائیں گے کیا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کو پاکستان کے جھنڈے لہرانے دیتے ہیں اگر کوئی کرکٹ کا میچ ہوتا ہے لیکن جب پولٹیکل بات آتی ہے تو لوگوں کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ویس کی پوری ایک تاریخ ہے ان کے اوپر ایک گلٹ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ انہوں نے بڑا ظلم کیا اس وجہ سے ان کی جو پچھلی ستر پچھتر سال کی جو ہسٹری ہے وہ اور طریقے سے ایوالو ہوئی ہے مسلمانوں کا بیگیج نہیں مسلمانوں نے جو ہولوکاست میں جو یہودیوں کے اوپر ظلم ہوا تھا اس میں مسلمانوں کا کوئی خاص ہاتھ نہیں تھا تو اس لئے مسلمان اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے نہیں ہیں اس وجہ سے اسرائیل کے وجود کو گورے اور طرح سے دیکھتے ہیں مسلمان اور طرح سے دیکھتے ہیں فیر اناف اس میں ان کے مسلمانوں کے بھی پوائنٹ ہیں بیچ میں لیکن آپ اس کو اگنور کر کے ان کے اوپر اپنی ویلیوز تھوپ دیں جس طرح آپ سوچتے ہیں جگہ جگہ پہ جھنڈے لہرانے لگ جائیں گے تو اس کا ریاکشن آئے گا اور یہ وہ ریاکشن ہے جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ انڈیا میں جتنا مسلمان اگر اگر بدماشی کرے گا تو اس کا ریاکشن ایسا آئے گا جس میں مسلمان نہیں جیتے گا اسی طرح انگلینڈ میں فرانس میں باہر کے ملکوں میں مسلمانوں کی عبادی تھوڑی ہے لیکن ان کا شور بہت زیادہ تو ابھی تو گورے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جس کا ریاکشن آئے گا اور ریاکشن اس میں مسلمان اس میں نہیں جیتے گا کم سے کم اگلے تیس چالی سال تک تو نہیں جیتے گا unless کہ ان کی عبادی بڑھ جائے اور ایک significant minority یعنی چھے پرسنٹ سے بڑھ کے کوئی پچیس تیس پرسنٹ کی طرف چلی جائے تو پھر تو چلیں ہم کہہ سکتے ہیں اور لوگوں کو یہ چیز اب نظر آنے لگ گئی ہے جو سینٹر کے moderate قسم کے گورے ہیں وہ یہی سمجھ چاہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا وہ اس کو ignore کرتے چلے آئے ہیں جو right wing کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ نہیں ہے کہ aggressive culture ہے یہ صرف اپنی چلاتا ہے اور اپنی تھوپتہ آنوں کے اوپر اور وہ جو نظریہ یہ جو خوف ہے اگر آپ نے اس کو phobia بھی کہنا ہے ویسے phobia نہیں کیونکہ یہ مسلمانوں کے روئی ہے یہ ڈھکے چھپے نہیں ہے تو اس کے اوپر ان کے کان کھڑے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر reaction آئے گا اور مسلمانوں کے اوپر جو ان کا white supremacy ہے وہ کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے یہ میں پھر کہہ دوں گا یہ کسی کے لیے انڈین کے لیے بھی اچھی نہیں ہے چائنیز کے لیے بھی اچھی نہیں ہے آپ جیسے atheistوں کے لیے بھی نہیں ہے کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہے تو یہ اس کے لیے مسلمانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو مسلمان thinkers ہیں intellectuals ہیں عالم دین ہیں ان کو کچھ ہوش کے ناخون لینے پڑیں گے اور اپنی عوام کی ذہن سازی کرنی پڑے گی کہ اگر آپ ان ملکوں میں رہتے ہیں تو ایک طریقے سے احتجاج کریں ان کے monuments کی دھجیاں اڑانی ان کی values کی دھجیاں اڑانی فلسطین کے جھنڈے ان کے کھمبوں پر لگا دینے یہ کہیں کا انصاف نہیں ہے ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور یہ جو طریقہ آپ لوگوں نے اپنایا وَدھونس کا بدماشی کا انٹیمیڈیشن کا یہ اس کا رییکشن آئے گا اور یہ رییکشن ٹھیک نہیں نکلے گا اور پھر مار پڑے گی اور جب مار پڑے گی پھر انہیں اسلاموفویہ کا رونا تو نا اور یہی کام انفورچنیٹلی ہر نون مسلم مجورٹی کنٹری میں جہاں پہ تھوڑے تھوڑے مسلمان ہیں وہاں پہ یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں تو سوچئے اس بات پہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے نہ صرف مسلمانوں کے لیے مسلمان اس میں کیٹیلسٹ ہیں بلکہ ہر اس بندے کے لیے جو وائٹ سپریمز جو ٹرو ملٹی کلچرولیزم کے اوپر یقین رکھتا ہے جو اس بات پہ یقین ہی رکھتا ہے کہ سارے انسانوں کو ساتھ چلنا ہوگا ایون دو آپ کی جو ویلیوز ہیں یا آپ کے مذہبی اقائد ہیں یا آپ کا سوچنے کا انداز ہے وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن ٹولرنس لانی پڑے گی مسلمانوں میں یہ ٹولرنس نہیں ہے مسلمانوں میں یہی ہے کہ ہم نے اپنا اسلام کا جھنڈا جو ہے ہر جگہ پہ لہرانا ہے اور اسی طرح ہم نے دنیا کو آگے لے کے جانا اور ساروں کو اپنی تلوار کے نیچے لے آنا یہ ارادہ تو ہر قوم کا ہو سکتا ہے لیکن اس کے اوپر جو عمل کر رہا ہے جو بڑی conviction کے ساتھ جو بلیو کرتا ہے وہ صرف مسلمان ہے تو پلیز مسلمانوں کوئی ہوش کے ناخن لو جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ اپنے ملک میں اپنے مسلمان بھائیوں کے جھنڈے نہیں لہرانے دیتے افغانیوں کو چھتر مار کے آپ نکال رہے ہیں اپنی دفعہ آپ لوگ اتنے اپنی سیکیورٹی کے کانشنس ہو جاتے ہیں ابھی ایک بیان آیا پاکستان کی کیر ٹیکر گورنمنٹ کی طرف سے مجھے اس منصر کا نام بھول گیا انہوں نے کہا ہے کہ جو افغانی لیگلی بھی پاکستان میں رہتے ہیں لیگلی جو رہتے ہیں یعنی یہ لیگل نہیں ہے لیکن اگر وہ کسی پولیٹیکل چیز میں شرکت کرتے ہیں تو وہ بھی ڈپورٹ ہو جائیں گے یعنی یہ دیکھیں آپ اپنے ملک میں آپ اتنی سختی رکھتے ہیں لیکن یہی آپ لوگ باہر کے ملکوں میں جا کے آپ ہر چیز کو ٹیک آور کرنے کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بدماشی کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو اپنے سارے ہیومنائٹس یاد آ جاتے ہیں تو بھائی کوئی ہوش کے ناخن لو اور اس کی جو سب سے بڑی رسپانسیبیلیٹی ہے وہ مسلمان انٹیلیکچولز اور مسلمان عالموں کے اوپر پڑتی ہے کہ اپنی قوم کی ذہن سازی کریں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں کچھ آپ نے سوچنے کو آپ کو ملا ہوگا اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اب تک کے لیے اتنا اگلی ویڈیو تک سائنس حافظ اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کے میمبر بنیے پیٹرن بنیے یا پھر آپ مجھے بائی میا کافی میں بھی سپورٹ کر سکتے